بڑی خوش نصیب بچہ ہے یہ سور پہ بھی دیا ہم نے اس کی کیا برائی کرو بتائیے اللہ کہ رہوں گو مولی جاو جاو پیزو دیئے برائی ہو کریجئے نہیں اللہ تمہاری کمائی برکت دے بیٹا لیکن جو بال بنائے ہیں یہ جو بال اللہ کے رسول جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربے قیامت قربے قیامت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ آخری زمانے میں لوگ اپنے بالوں کو ایک سر کے ایک حصے میں بال ہوگا ایک حصے میں بال نہیں ہوگا ایک لڑا کہا گو دیکھ کھالی بیچے میں بال ہے یہی پر بال ہے چاروں طرف کھالی اس کو پکڑے ہوگی کی بولو بال دے بولو یہ اسٹائل جی کون اسٹائل ہے بولو یہ کٹورا کٹنگ ہے نعوذ باللہ کٹورا رکھ کے چھل دیتا ہے قربے قیامت کی نشانی ہے میرے بچے ایک بات یاد رکھیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سارے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا سارے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قربے قیامت کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگوں کے سروں پہ ایک حصے میں بال ہوگا دوسرے حصے میں بال نہیں ہوگا ایک برابر بال کٹنگ کریں ایک طرف صرف سے یہاں تک آپ رکھیں گردن تک آپ رکھتے ہیں تو یہ سنت طریقہ ہے الحمدللہ لیکن اگر آپ چھوٹا چھوٹا بال بھی رکھتے ہیں تو ایک برابر بال ہو یہاں کچھ یہاں حصہ ختم یہ گزہ یہ مرگا کٹنگ نکلا ہے کھالی بیچ میں بال ہے کہ نہیں یہ مرگا کٹنگ ہے کٹورا کٹنگ ہے کون کون کٹنگ ہے اس لئے میرے نوجوانوں توبہ کرو ایسے بال اگر کٹوا لیے ہو تو اللہ کی بارکہ ہمیں توبہ کر لینا کہ ہم سے بھولوی ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے انشاءاللہ اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ایسا بال نہیں کٹوائیں گے سنت کے مطابق اپنے بال کٹائیں گے اور ساتھی ساتھ نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجائے گے انشاءاللہ کتنے نوجوان یہاں پر بیٹھو میرا بچہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے میرے بچوں وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج تک ہم دھاڑی نہیں رکھیں دھاڑی چھلتے رہے دیکھو دھاڑی بھی بڑی زدی ہے یہ جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پہ نکلتی ہے عورت کے چہرے پہ کبھی دھاڑی دیکھا آپ نے بولو دیکھا آج اچھا دیکھو کہ ٹرین میں ہجڑا ہجڑا ہے کنر جانتے ہیں بھائی اسے ہجڑا کہتے ہیں کنر کہتے ہیں وہ جب کنر جو ہے ہجڑا جب گاڑی میں چلتی پربان جاؤ چلتا ہے تو میں نے بارہا تجربہ کیا اللہ اکبر کبھیرہ کہ میرے پاس نہیں آیا جو لوگ دھاڑی والے ہیں ان کے پاس نہیں آتے ہیں تو میں برابر سفر کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں بھائی وہ دھاڑی والے کو پاس جاتی نہیں وہ لوگ اور بھی جو نوجوان ہے جو بھی بھائی ان کو تو پریشان کر کے وہ تو پیسہ دے نہیں دینا پڑے گا نکال پیسہ تو مارتی تالی ایسا 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 پرینے گون جاتا ہل ہل تہاری والے کو پاس نہیں تو میں نے ایک 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 بینڈل اسٹیشن پہ تو میں نے ایک سوال کر دیا کہ بابو یہ بتاؤ کہ آپ لوگ وصولی کرتے ہو سب سے پیسہ لیتے ہو لیکن ہم لوگوں سے آپ لوگ نہیں لیتے مفتی سادو نجیف صاحب ایک ہم لوگ ساتھ میں تھے تو زبردستی مفتی سادو نجیف صاحب نے دس روپے اس کو دیا کہ رکھ لو نہیں لی رہا تھا نہیں لی رہا نہیں لی رہا نہیں لی رہا نہیں لینا مولانا صاحب نہیں لینا انہوں نے بیگ میں رکھنا تو پوچھا کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ مرد سے پیسہ مانگنے کتنا بڑا جملہ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے مرد سے پیسہ مانگنے یہ داری یہ جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پر نکلتی ہے لیکن یہ پودوا ہے نکلتی ہے داری آنیاں کیا پہنچ جاتا جلدی نکالا ہو خوجلاوے جگے وہ جاتا جلدی نکالا داری کہتی ہے نکالو نہیں تم مرد ہو بولانی ہم مرد نہیں ہم وہی ہے بعدہ کرو انشاءاللہ داری رکھو گے میرے بچوں ہاتھ اٹھاؤ وادہ کرو انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بردہ کرو انشاءاللہ داری رکھیں گے الحمدللہ یہ اللہ ہمارے بچوں بچے نادان ہیں ابھی بھول چکے ہمارے بچوں نے غلطی کری ہے یہ اللہ داری چھلوایا ہے یہ اللہ ان کے گنح کو معاف کر دے ان کی غلطی کو معاف کر دے یا اللہ ان بچوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے یا اللہ ہاتھ اٹھوانا میرا کام تھا یا اللہ اس کے تیلوں کو بدلنا پھیرنا تیرا کام ہے میرے بچوں کو یا اللہ نبی کی اس عظیم سنت کو اپنانے کے اپنے زندگی میں شامل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے آمین بولے دل الحمدلہ تیر نوجوان سوچا کہ بہت اچھا ہے ایک لوتا باپ کا بیٹا ہے میری بھی ایک لوتی بیٹی ہے اگر شادی ہو جاتی تو بڑا اچھا تھا بیٹی کی تصویر لیا اور اپنے ساتھ نے ایک آدمی گلیا اور شام کو اس کے گھر پہ پہنچا جا کر دیکھا باپ بیٹا ہے سلام دعا ہوئی تو بھولا بھئی آپ لوگ کان سا آیا بھولا ہم لوگ تو فرما جگہ سا آیا کیا کام ہے بھولا مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس ایک لوتا بیٹا ہے جو بہت سے پڑھ کر آیا ہے سنسگریت پڑھ کر آیا ہے میرے پاس بھی ایک لوتی بیٹی ہے اگر دونوں کے شادی ہو جائے تو بہت اچھا لائے گا بھولا کہ ٹھیک ہے ہم تو آپ کی لڑکی کو دیکھے گا بھولا دیکھئے نا نکالا تصویر فوٹو نکالا بھولا دیکھ لیے تو لڑکی کا باپ دیکھا بھولا کہ نہیں لڑکی تو ٹھیک ہے ہم کو پسند ہے میرے بیٹے کو دیکھا 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 نکات اسے کرنی تو بیٹا دیکھا تو بیٹے کو پسند آگیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آگیا ٹھیک ہے ہاں بھولا بھولا ہے پکیت لڑکی بھولا بڑا خوش ہوا کہ باپ نے بھی پسند کر لیا بیٹے نے بھی پسند کر لیا تو چلو اسی بہانے اسی بہانے کچھ لے چلیگا نہیں لے چلیگا نہ نہیں لے تو اس کے باب سے پوچھا کی لے ہو ہم نے بیٹا سے پوچھو تو بیٹے کو سامنے بیٹھایا وہ لڑکا کو آئے لڑکی والا پوچھا گئے بیٹا کیا لے گا بول ٹائٹن کی گھڑی لے گا کہ سوناتا گھڑی لے گا کیا لے گا بول تو لڑکا سنسکریت میں بولا نا بولا کی بولے ہو اینا بولی جی کہاں بولی جی اس کے ساتھ میں جو تھا بولا کہ سنسکریت اللہ بیٹا کیا لے گا فریج لے گا لڑکا بولا لا خرور آپ نے تو نہ بھی بولا ہاں بھی بولا بھلا بھلا پھر پوچھا بٹا کیا لے گا واشنگ ماشین لے گا لڑکا بولا اب نہ سایا کھول کے بولو کیا لے گا بات سمجھ میں تو لڑکا بولا یا ماہ یا ماہ لے گا یہ لڑکا نوجوانوں توبہ کرو ایک بات یاد رکھنا کسی کے دل کو دکھا کر جہز لینا بہت بڑا گناہ ہے اچھا یہ شراب پینا حرام ہے شراب پینا حرام ہے جوا کھلنا حرام ہے زنا کرنا حرام ہے چوری کرنا حرام ہے اسی طریقے سے مانگ کر جہز لینا کیا تم چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں اللہ کے کٹ گھرے میں تم کھڑے کیے جاؤ پھر میرا اللہ پوچھے گا یہ بتا لڑکی والے سے ایک لاکھ دو لاکھ روپے پچاس ہزار روپے جو تم نے لیا تھا یہ قسمت کا پیسہ تھا اور قربان جاؤ اللہ تعالیٰ قطرے قطرے کا حساب لے گا زرے زرے کا حساب لے گا اور قربان جاؤ جب تک حساب نہیں دے دو گے حشر کے میدان سے اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا اور ایک بات نوجوانوں میرے بچوں یاد رکھنا کسی کے دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا کسی لڑکی والے سے اگر تم پانچ لاکھ روپے بھی لے بھی لوگے تو حرام کا پیسہ رکھتا نہیں ہے وہ جدھر سے آئے گا وہ دھر سے نکل جائے گا ایک بات یاد رکھنا کسی کے دولت پہ آنکھ نہ لگاؤ آنکھ نہ لگاؤ اگر اللہ نے تقدیر میں تمہاری دولت لکھ دیا ہے مال لکھ دیا ہے پیسہ لکھ دیا ہے انشاءاللہ تم مٹی کو چھو گے اللہ اسے سونا بنا دے گا اگر تمہاری تقدیر میں دولت نہیں ہے کوئی سونے کا اگر تمہیں یہ پہاڑ بھی دے دے یہ سونا تمہارے پاس نہیں روک گئی اس لئے حرام غزہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سنگ پائے گا جس کے رنگوں کے اندر میں حرام کا خون پلا حرام میں خون پلے والا خون جنت کی خوشبو تک نہیں سنگ پائے گا اس لئے جہز سے توبہ کرو تمہیں جو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ لڑکی سومو سلات کی پابند ہے کی نہیں ہے اگر لڑکا دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ لڑکا سومو سلات کا پابند ہے کی نہیں ہے لڑکا کا باپ سومو سلات گھرانہ صلات کا پابند ہے کی نہیں ہے لڑکا نمازی ہے کی نہیں ہے لڑکی نمازی ہے کی نہیں ہے یہ دیکھنے والی جو چیز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ چار باتوں کی بنیاد پر رشتہ کرتے ہیں پہلی جس کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ مال پیسہ والا ہے کی نہیں کوئی حسن نصب کو دیکھتا ہے خاندان کیسا ہے کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے خوبصورتی ہے کی نہیں اچھا صرف خوبصورت ابھی تو عالم یہ ہے ایک زمانہ تھا نوجوانوں میرے بچوں سنو میری شادی کو ستائیس سال ہو گئے ستائیس سال میری شادی کو شادی کی بات ہمارے وقت میں جب شادی کی بات چھڑ جاتی تھی تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا تلال ابھی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باپ باپ کے سامنے اگر بیٹے کی شادی کی بات چھڑی آئے تو شرم سے بیٹا رکھتا نہیں تھا نکل جاتا اور ابھی دیکھیں کتنا بے شرم زمانہ بیٹا لڑکی کا موبائل میں فوٹو لے گھونتا اممہ آگو بولتا ہے کہ ریزے کر بھول بیا باب آگو بولی دی انہیں کرے وے بس بس آجا ہر لڑکا کو خوبصورتی لڑکی چاہیے کالی نہیں چاہیے لڑکا یہ پیر کا لنگڑا ہے یہ آپ کا کانا ہے لیکن لڑکی کیسا چاہیے بولا بیوٹی بول میں اگلے کر میں اگلے کانا چکٹا چھاتے چھاتے چال تو اس کے 50ες ہے تو اس کے جی جا جی بہنوئی لوگ بولے کہ اب تمہاری شادی نہیں ہے کہ اس لیے اب تم بڑھوا ہوگی ہے کہ چالیس سال میں کون بیٹی دے گا ہے اتنا چھاٹے ہو تو عمر تو تمہاری گزر نہیں چھاٹے چالیس سال مر بھائی آپ تو سب دیکھا جی تکھیل ہو نا وہاں کریں گے اب چھاٹا چھاٹی ہے اس کا جی جا جی بھولا ٹھیک ہے دیکھا کاؤلی ساملی لڑکی کالی لڑکی دیکھ کر کے بات چلا دیا بات پکی ہو گئی بارات گئی اب وہ شادی کر کے لے کر بیوی کو گھر آیا اب پہلی رات جب بیوی کے پاس گیا تو بیوی جو گھونگڑ اٹھائی نا بھئی لڑکا ہوسکتے ہیں لڑکی گھبرا گئی اس کو کوئی بیماری ہے ہم کچھ پوچھنے والے تھے اس سے پہلے بہوس ہو گیا پانی کا گلاز ہے ہم کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے اب پوچھنے سے پہلے بہوس ہو گئے تو نوجوان بولا کہ جلدی پوچھونے تو پھر ہم بہوس ہو جائیں گے تو لڑکی بولی کہ یہ بتائیے ہم تو یہاں نہیں نہیں آیا ہے ہم کس سے پردہ کریں گے کس سے پردہ نہیں کریں گے آپ میرے شوہر ہیں آپ بتا دیجئے تو لڑکا بولا تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے ضرور پردہ کرنا پھر لڑکا بہوس ہو گیا نوجوانوں صرف صورت کو نہ دیکھو صورت کو بھی دیکھو صورت تو آج ہے کل نہیں ہے صورت آج بھی کل بھی رہے گا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹی ہیں چار بیٹی ہیں داماد تین ہیں بیٹی چار ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خوش نصیب صحابی رسول تھے جن کے نقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیوں کو دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ